موسیقی 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 کرائے بھی بڑھ گئے کنوینس الگ بڑھ گئی سر سب ہوگا نا کیا کیا کہوں میں آپ آپ کو خود کو بتا ہے اس لئے میں آپ سے کہیں پہ بھی کوئی بھی میں آپ سے اس لئے جانتا ہوں کہ ان دونوں حضرات سے زیادہ ان دونوں حضرات اپنے کاروبار کی مطالقی جانتے ہوں گے نا آپ چونکہ فرائی تنظیم چلا رہے ہیں تو آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگ جو اس سے فیکٹوے اور لوگ کی تعداد کتنی بڑی سر میں لوگ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھائی موٹر سائکلیں کھڑی کر دی ہیں ہم جو ہے وہ اب جہاں پہلے ایک گھنٹے پہلے ہمیں جانا ہوتا تھا ہم ایک دو گھنٹے پہلے جاتے ہیں بسے بدل کے ہم جا رہے ہوتے ہیں ہم نے موٹر سائکلیں کھڑی کر دی ہیں اچھا بائیکہ نے بھی اپنی قرائے بڑھا دیا ہے جو بیچاری بائیکہ سے جاتے تھے وہ بھی تین سو چار سو روپے ہو گئے بھائی پھر بھی ان کو پورا نہیں ہو رہا کیونکہ بات یہ ہے کہ ان کے پاس رائیڈ ہی نہیں آ رہی ہیں ان کے پاس رائیڈ ہی نہیں آ رہی ہیں پہلے اگر کوئی دس بارہ رائیڈ کر لیتا تھا آہ تین سے چار چار ہے ایک انٹرویو کیا ایک بیچارہ بیٹھا ہوا تھا پریشان تھا وہ بہت بری طریقے سے تو یہ ہی کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے رائیڈ ہی نہیں ہے اور میں میں نے ایک کو چھوڑا چلو یا ڈیفینس گیا میں میں نے کہا دو سو روپے بن گا یا پیٹرول ڈالا لیتا ہوں چلو اللہ کا شکر ہے وہ نہیں ہے کہہ رہا ہے ڈیفینس سے میں نشات سے اور اپنے آہ آپ کا اللہ بھلا کرے یہ پی سی اچھتا کہہ رہا ہے میں بھائی چلا کے آؤ میرے پر کوئی رائیڈ ہی نہیں ہے آپ کہہ رہے یہ چاہ رہے کہ لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے غربت کے بڑھ گئی ہے میں مزید بات کروں گا میری جی فیصل صاحب سر بات یہ کس کی باتیں کر رہے ہیں یار کس کی کر رہے ہیں ہم تو حکومت کی ہے جن کو خود اپنا نہیں پتا جو بیچار ہے خود اپنے لئے پریشان ہے میں آوں گا نہیں آوں گا وزیر اعظم کون بنے گا میرا کیا ہوگا میری حکومت آئی گی نہیں آئی گی میری پارٹی کا کیا ہوگا میری پارٹی کے لوڈ ٹوٹ کے یہاں چلے جائیں گے یوں ہو جائے گا مجھے سیٹے جن کو خود کو اپنا نہیں پتا ہوا ہمارا کیا پتا کریں گے سر آپ کے الیکٹک کی بات کرتے ہیں یہاں دن دیارے پیٹرول کے پیسے بڑھ گئے وزیر خزانہ صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا وہ تو بعد میں آکے انہوں نے اپنے پریس کانپلنٹ کری اور بتایا کہ بھائی پیسے بڑھ گئے وہ بھائی اس سے پہلی بڑھ چکے تھے پیسے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی اعلان تو وزیر خزانہ ہی کرتا ہے نا مجھے یاد مجھے یاد اچھی طرح کہ اس سے ایک رات کب جب میں پیٹرول پر گیا تو انہوں نے کہا پیٹرول نہیں ہے پیٹرول نہیں تو میں نے کہا کیوں نہیں پیٹرول کرنے کا سپلائی نہیں پیچھے سے تو اس وقت ہی اندازہ ہو گئے تھے کہ پیٹرول کتنے بڑھنے تھے آپ کو بتایا چار دن پہلے ہڑتا ہل کی کال آ رہی تھی صحیح ہے نا ڈیڑھ پہ دو روپے کا مسئلہ تھا پھر سننے میں آ رہا تھا نو روپے کا اپنے ہوگا سمری کتنے روپے کی آئی تھی کتنے کی آئی تھی آپ مجھے بتائیے آپ بتائیے نا نو روپے دس روپے گیارہ روپے کی سمری تھی بارہ روپے کی سمری تھی اور کیا چیز تھی پھر اس کے بعد بولا انیس روپے بڑھے آج آپ دیکھیں دو سو چوتھتا روپے لیکن بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ کا 22 روپے 20 روپے دن میں آئیں تین چار وجہ آئیں وہ ڈیڑھ وجہ اپنے بوٹ چینج ہو گئے تھے میں نے پوراں کیا اس کے پر جا کے اس سے قبل بھی یہ ہو چکا ہے اس سے قبل بھی ہو چکا ہے کہ پیٹرولگی کیمنٹ پہلے بڑی ہے اور پرامیسٹر بعد میں آگے گئے لیکن بہرحال یہ کہ یہ تو ایک ٹرن ون ہے کہ ہر پندر دن کے بعد پیٹرولگی کیمنٹ میں کمی ہونی یا بیشی ہونی بات اصل میں یہ ٹھیک ہے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ جب حکومت جو ہے وہ خود اپنے مافیاز کے ہاتھ میں اور پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہو کہ جو خود اپنا اعلان کردے ہوں پیسے بڑھا دیں اصولی طور پر میں یہاں پہ ایک بریک لوں گا لیکن اصولی طور پر اس کا اعلان کرنا چاہیے اوگرا کو یہ تو پہلی حکومت ہے جو وزیر خزانہ اعلان کرتا ہے وہ وہ کہاں ہے اپنے جو یہ اپنے وزیر پیداوار کہاں ہیں میں اس پر تھوڑا سا ایک بریک لے لو بریک کے بعد ہم دوبارہ آزر ہوتے تو گفت کو سزار جانے تھیں گے نہیں نہیں تب دیکھیں یہ جتنے بھی ہے نا جو ہم نے یہ بات کری یہ 66% ہوتے ہو یہ سارے سارے management والے صحیح ہے نا ultimate beneficiary کون ہے حکومت ٹھیک ہے نا چوبیس پسند اس نے رکھا ہے اور پھر اور پھر کونسے حکومت سترہ اٹھارہ کی collision صحیح ہے نا تو سب کو دینا ہے سب کو جانا ہے پھر بعد یہ ان میں ایک اکر کو رکھیں گے جیسے مشاورت ہو رہی ہے نا ورید آزم کے آپ بھی بتا دو آپ بھی بتا دو آپ بھی بتا دو اسی طریقے سے کیمی بھی ہو رہا ہے تم بھی اپنے ایک ڈال دو تم بھی اپنے ایک ڈال دو کیونکہ دو سیٹے والے بھی ہے چار سیٹوں والا بھی ہے تو سر یہ چیزیں ہو رہی ہے میں جب ہی کہہ رہا ہوں ہم کیوں اس چیزوں کے پر بحث کر رہے ہیں کیوں ہم ہم اداروں کے بات بات کر رہے ہیں حکومت جو ہے جو ملک چلاتی ہے سر وہ حکومت ہی جو ہے وہ خود ہی آپ دیکھیں نا کس طریقے سے وہ کسی کنسوسیم پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ خود ہی آلائنز پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو خود کو نہیں بتا مانم نہیں ہے میرے خیال میری میرے خیال ہے کہ کچھ حالات بہتر ہونے والے ہیں جیسے کہ آپ کو علمی بھی کہ رہیچی میں دو سے تین آ جاتے ہیں ڈسٹریبوشن کمپنیاں تو کچھ بہتر حالات نہیں پڑے گا اور پھر میرے خیال میں شنا ہے کہ میں نے سر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا جو جتنا حکومت کو کما کے دے گا اس کو اتنے شیئرز ملیں گے کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک اپنا سمجھے کاروبار کھولا ہوا ہے کہ ہمیں کما کے دو یہ صرف وہ صرف ایاشیاں ہیں ہم بات کریں نا بجلی چوری بجلی چوری بجلی چوری کی بات کریں وہ جو آپ مرات میں دے دیتے ہو بجلی وہ جو آپ مرات میں دے دیتے ہو پیٹرول وہ جو مرات میں آپ جو گیز دے دیتے ہو ابھی آپ نے سینٹ کے چیئرمن کے لیے اپنے لائف ٹائم آپ نے جو ہے موں کھول دیے ابھی جو ہے وہ اسسسٹن کمیشنر کو جو ہے وہ اپنے ڈیڈڈڈ کروڑ کی دو سر پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں پاکستانی بات کر رہا ہوں پھر کون بھرے گا کون بھرے گا پاکستانی پنجاب میں بھرے گا پھر بیچارے کو وہاں سے نہیں ملے گا یہاں کراچی آ کے کام کرے گا دیا پنجاب میں ٹیکس کراچی گا ہاں ٹیکس کراچی گا ٹیکس کراچی گا دیا پنجاب میں 32000 روپے کا نوٹیفکیشن آ رہا ہے وہ اسلام آدمے بھرے یہاں پہ 32000 روپے کہاں سے آپ کسی کو اپنے تنخواہ دوگے یہاں پہ آپ اچھا آپ لوگ 32000 روپے دے رہے ہو تنخواہ نہیں دے نہیں سکتے بلال صاحب اگر ہم 32000 روپے ان کو تنخواہ دے بھی رہنا مگر آپ یقین مانے ان کا خراجات پچاہزار روپے ہیں نہیں وہ ہے آپ کے لیے لیکن کم سے کم تنخواہ جو 32000 روپے کی ایک کنیشن تھی بلکل ہے اپلیکی بل ہوئی ہے ہمیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارا سیکٹر خدا ترسی پہ دے رہے ہوں گے قسم خدا کی دھاگے بولنا خدا ترسی پہ دے رہے ہوں گے بچیزار روپے میں آپ کو ہمارے ہمارا سیکٹر میں جو ہے نا دیکھیں دوسری بات میں آپ کو بتا دوں ڈیلی ویجز کا ہمارے پاس زیادہ کام ہے ہمارے پاس کچھ مینیجر اور جسٹ ایک چوکی دار کہہ سکتے ہیں جلدی فیصل بھائی جلدی میری سے بھی ایک ریکویس ہے آٹھا سستہ کر دو اللہ کے واسطے آج جوڑ کے گندم سستہ ملے گا تو آٹھا سستہ ہوگا نا بہرحال بہت سارے پرائنس ناظرین یہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی اور میرا خیال ہے کہ شاید کہ اللہ تعالی ہمیں مستقبل میں اس تمام مسائل سے چھٹکا رہ دلائے بلال ایسان کے اجازت دیجئے